الحمدللہ الحمدللہ افدال افلاق والارضین والصلاة على من كان نبی وآدم بين الماء وطین وعلا آبه وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد وحبا للہ وقال تبارب و تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صدو علیہ وسلم تسلیمہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحنو على ذا لگلہ من الشاہدین وشاہ کریم والحمدللہ رب العالمين اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان ہے جس خالی کے کائنات نے ہم سب کو ملا دے گوسیت میں گوسے پاک کی محبت میں اپنے مقدس مقاب مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اگر دیکھا جائے تو مسلمان الحمدللہ اگر اس بستی میں کافی سارے ہیں تو اللہ رب العزت کا خاص کرم آپ لوگوں پر ہوا ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت گناہوں میں ملابس ہوں گے کوئی گانے باجے سن رہا ہوگا کوئی فلم میں ڈرامے دیکھ رہا ہوگا کوئی کسی اور طریقے کے گناہ میں مدلہ ہوگا لیکن آپ خوش نصیب ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو چنا اور آپ یہاں آگر مسجد میں محفل میں تشریف لے آئیں لا تعداد درود و سلام ہو برزاد اقدس احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شوق و محبت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے کہ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و السلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں آئیے ہم بھی کر لیتے ہیں جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کا یا نور اللہ پیارے محترم اسلام بھائیوں ربی الغوث کا مہینہ اپنے جل میں لڑا رہا ہے اور ہم بھی الحمدللہ عزوجل بجل 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 گو سے پک کے محبت ہی یہاں اپن جمع ہوئے گو سے پک رضی اللہ عنہ بہت ہی متنات پائے کے ولی تھے آج گو سے پکر حمدللللہ علیہ علیہ کے تعلق ان کی ایک دو قرآماتیں سنانے کی خوصش کروں گا آپ تمام اسلام باستوجیو سے سنیے گا قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کیا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَبْدُ حُبَّا لِلَّهِ یعنی وہ جنہوں نے ایمان لیا جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اَشَبْدُ حُبَّ لِلَّهِ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں پیارے محطرم اسلام بھائیوں پہلے ہم یہ دیکھیں کہ محبت کہتے کسے ہیں محبت کا معنی جو ہے مِلَا نُو قَلْبِ إِلَا شَيْف دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا جب دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے کسی چیز کی طرف اس کو رغبت حاصل ہوتی ہے تو اسے محبت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا ہے کہ ایمان والے بندے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں ایمان تو بہت سارے لائے ہیں لیکن یہ شدید محبت کون سے ایمان والے کر رہے ہیں تو اس شدید محبت کرنے والوں میں ہمارے احلیاء اکرام بھی داخل ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی محبت میں پھنا کر دیا ہوتا ہے تب ہی وہ اس بلند مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث اکنسی میں ارشاد فرماتا ہے لا يزال اپنی یتقلب علیہ بالنوافل حتی احببتہو بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے یعنی بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے حتی احببتہو یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دوسرا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے اسے کو اللہ معمال نے فرمایا کہ خودی کو کر پلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اسی حدیث مبارک کے آگے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص دو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے فَقُنتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُو بِهِ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرْبِهِ اور میں اس کے آنچے بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بندہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يُبْتِشْبِحَا اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے وَرِّجِلَهُ الَّذِي يَمْشِبِحَا اور میں اس کی ٹالیے بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے اللہ مَا قَاضِ عِيَا فَالِقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اس حدیثیں پاکِ شرح شفا شریف میں اس طرح فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں پھنا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اپنے وجود کو آگ لگا کر عشق کی آگ لگا کر پھنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیتا ہے میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ ستھا ہے میں اس کے keenکیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ گام کرتا ہے تو پھر کسی کی امام راضی علی رحمت اللہ میعال شرح کرتے ہیں رزا سارا نور جلال للہ سمحن سمال‌سکریب والبعید جب اللہ تعالیٰ کی جلال کا نور اس کے کاف بن جاتے ہیں تو وہ دور کا بھی ویسے ہی سندہ اور قریب کا بھی ویسے ہی سندہ ازا سارا نور جلال اللہ پسرن جب اللہ تعالیٰ کی جلال کا نور اس شخص کی آنکھیں بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ دور کا بھی ویسے ہی دیکھتا اور قریب کا بھی ویسے ہی دیکھتا پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے چیزوں میں تصنفات کرنے لگتے ہیں جو اولیاء اکرام سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونہوں نے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بنا کر دیا ہوتا ہے تو تب ہی جا کے وہ اسے بلند مطلب پر پہنچتے ہیں تو انہی میں ہمارے گوثے پاک جو کیا اولیاءوں کے سردار ہیں وہ بھی ایک بلند مرتبے پر پہنچتے ہیں تو پیارے محمد اصلاعی بھائیو یہ ایسے ہی منی نہیں بنتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رنگے تب ہی تو ان سے یہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں شیخ حمدر رحمت اللہ تعالیٰ علی کے بعد ایک تاجر آیا عرض کرنے لگا میں نے کچھ رقم جمع کی ہے اور مجھے تجارت کرنی ہے ملک شام میں اس کے لیے مجھے اجازت دے لی اب شیخ حمدر رحمت اللہ تعالیٰ علی یہ بھی گوثے پاکے زمانے کے بہت بڑے ولی ہوتے ہیں کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں آنکھیں کھول کر اس بندے کو فرماتے ہیں کہ اگر تو ایک سال ملک شام تجارت کرنے کے لیے گیا تو تیرہ وہاں پہ نقصان ہوگا اور ڈاکو تیرہ مال لوٹ کے لے جائیں گے اور تجھے وہی قبض کر دیں گے اب یہ اس بارگاہ سے جب نکلتا ہے پریشان ہو کر نکلتا ہے کیونکہ کافی عرصے سے اس شخص نے اپنا کچھ رقم جمع کرنے ہوتا ہے تجارت کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے لیکن شیخ اجازت عطا نہیں فرماتا فرماتے ہیں کہ اگر تو وہاں گیا ڈاکو تیرا مال لوٹ لے گے لیکن تجھے نقصان ہوگا اور تجھے ختم سے بھی کر ڈالیں گے اب اسی پریشانی کے اسلام ہے ان کی ملاقات حضرت سید اللہ شیخ عبدالقادر جلالی غوث العظم رقی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے غوث پاک فرماتے ہیں اے شخص کیوں پریشان ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو پریشان ہے عرض کرنے لگتا ہے یا سیدی میں نے تجارت کے لئے کچھ رقم جمع کی تھی تاکہ ملک شام چلا جاؤں تجارت کرنے کے لئے شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی لیکن شیخ نے فرمایا اگر تو وہاں چلا گیا تو تیرا نقصان ہوگا ڈاکو تیرا مال لوٹ کے لے جائیں گے اور تجھے قطر کر جالیں گو سبا رحمت اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرمائے اے شخص جا تو جا ملک شام تجارت کرنے کے لئے چلا جا تجھے فائدہ بھی ہوگا اور تو فائدہ حاصل کر کے اپنا شہر بھی سلامت لوگ کر آئے ہوگا اب کیا ہوتا ہے یہ بندہ چلا جاتا ہے اب کچھ عرصے تک وہاں پر تجارت کرتا ہے تو تجارت میں بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو یہ خیال ذہن میں بندگ رہا ہوتا ہے کہ شیخ حماد نے فرمایا کہ تجھے ڈاکو تیرا مال لوٹ کے لے جائیں گے اور تجھے قطر کر جالیں گے اب جب واپس آنے کا وقت ہوا کافی سارا مال انہوں نے جمع کیا کافی دینار جمع کر کے اپنے ساتھ لے آئے اور پتہ شریف کی طرف واپس لوٹنے لگے اب راستے میں تھے تو نیند کا غلبہ آیا آرام فرمانے لگے اور اپنے جو مال انہوں نے وہاں سے کما کر لیا تھا اپنے دینار جو اپنے ساتھ لے آئے تھے تو وہ کہیں میں راستی ہیں اب جیسے ان کی آنکھیں بن جاتی ہیں بن ہو جاتی ہیں تو یہ خواب کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں جن کے کافلے والوں کو ڈاکو لوٹ کے لے جاتے ہیں اور ان کا سارا مال پھر لوٹ کے لے جاتے ہیں اور ان کو قتل کر جالتے ہیں اور جیسے ہی ان کو فینل کر جاتے ہیں تو یہ گھبرا کر بیدار ہو جاتے ہیں اور اسی اصلافیاتی دینار کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں نے فلا جگہ پر دینار رکھے دے یا وہ بھی لوٹ کے لے گئے اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر دینار کو صحیح سلامت دیکھتے ہیں اب جا کے جب بغداد شریف پہنچتے ہیں تو ان کو یہ خیال یہ خیال پریشان کرتا رہتا ہے کہ میں شیخ حمد کے پاس چلا جاؤ یا میں حضرتِ غوثِ عمروز العظم کے پاس چلا جاؤ اسی ہستہ میں وہاں سے شیخ حمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزرتے ہیں تو یہ عرض کرنے لگتا ہے یا سیدی آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا نقصان ہوگا تجھے ڈانگوں نوٹ کی لے جائیں گے اور تجھے ڈانگوں قتل کر دیں گے لیکن اس کے برکس ہوا مجھے فائدہ ہوا اور میں اپنے دینائیں لے کے یہاں پر پہنچ گیا اب شیخ حمد مذکرہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ گوزے پاک کی دعا کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تصمیر کو آپ کے خواب میں بدل کر رہے ہیں جہاں رہے گا جہاں رہے گا گوزے پاک 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 تو پیارے بہترم اسلام یہ ہمارے گوزے پاک کی کرامت ہے کہ آپ کی زمان مبارک سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تقدیر کو اس کے خواب میں خجل کرنا دیا اتنا ہی نہیں گوزے پاک کی حکومت دنیا پر تو چلتی تھی لیکن آپ کی حکومت آسمانوں پر بھی چلا کرتی تھی آپ کی حکومت بادلوں پر بھی چلا کرتی تھی روایتوں میں آتا ہے گوزے پاک کی زیرت میں کہ گوزے پاک ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے لوگوں کے درمیان بیان فرما رہے تھے تو اب کیا ہو اچانک سے بارش آنے لگ گئی بارش جیسے ہی ہونے لگی تو لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے اب گوزے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر جب لوگوں کے منتشر ہونے پر پڑی تو گوزے پاک اپنی جلالی لگا سے بادلوں کی طرح دیکھنے لگے اور حکم فرمایا انا اجمع ہوں میں لوگوں کو جواں کر رہا ہوں اور تم ہو کی اس کو منتشر کر رہے ہو اتنا کہنا تھا کہ گوزے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حکم سے بادل ادھر ادھر ہنٹے لگے اور اس مدرسے کی جگہ پر بارش برسنا بند ہو گئی جب لوگوں نے دیکھا تو مدرسے کی جگہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن مدرسے کی باہر جو بھی جا رہا ہے اس کے اوپر بارش برس رہی تھی تو پیارے مختلف یہ گوزے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی جن کا ہم عرص یہاں پر منا لے آئے ہیں تو خوش نسی میں آپ لوگ کہ جو آپ اتنے بڑے اتنے بلک پائے کہ ولی کی بارگاہ میں آپ کے عرص میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہیں پیارے محترم صاحب آئیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی شے کے کامل کے ذریعے حضور گوزے پاک کے مرید ہو جائیں کتنی پیاری خوش قسمتی ہے اس شخص کے لئے کتنی پیاری بشارت ہے اس کے لئے جو حضور گوزے پاک کا مرید ہو جاتا ہے حضور گوزے پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کی ایک ایک مرید کو جنت میں دا کے نہ کھا اس کی آپ نے گوزے پاک کے جب حیات ہے تو اس وقت بھی ایک کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ ایک عورت حضور گوزے پاک کی مریدہ ہوئی مریدہ ہوئی لیکن اس پر ایک فاسق شخص عاشق ہوا تھا وہ اسی کی ٹو میں لگا رہا تھا کہاں یہ گھر سے باہر نکل جائے میں اس سے بدکاری کروں میں اس کے ساتھ کچھ غلط کام کروں غلط حرکت کروں تو ایک مرتبہ یہ وہاں سے نکل جائے اب کسی کام کی وجہ سے پہار کی طرف جا رہی ہے پہار کے قریب جیسے پہنچ دی ہے اور جاریوں میں کچھ جاری ہے اب جیسے ہی یہ جاریوں میں پہنچا دی ہے تو یہ فاسق شخص اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اب وہ جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو رہی ہے تو یہ فاسق شخص اس کو پکڑ لیتا ہے اب پکڑنے کے بعد اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے وہ حال ہی میں حضور گوزے پاک کی مریدہ ہوئی ہوتی ہے وہ وہی سے اپنے پیرے کامل کو بکا رہی ہے یا شیخ عبدالقادر جیلالی شیلالی شیلالی اے میرے پیرے کامل میری بدھن کیجئے مجھے اس فاسق شخص کے جنگوں سے بچا لیجئے اب پیرے کامل اپنے مدرسے میں حضور فرما رہے تھے اب جیسے ہی اپنی مریدہ کی آباس سنی حالانکہ کافی دور وہ پہاڑ ہوتا ہے اور گوزے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے نالا نے مبارک کو نکالا اور اس پہاڑ کی طرف فینک دیا اور وہ نالا نے مبارک جا کر اس پہاک سے شخص کو ایسے مارنے لگا کہ وہی پر جا کے مر گئے تو پیارے محترم انسانے بھائیو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم گوزے پاک سے محبت کرتے ہیں ہم اوریا اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ خالی ہماری زبانوں پر رہتا ہے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے اقبالوں پر بھی عمل کریں گے ان کے جو فرامین ہیں ان پر بھی عمل کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا کوئی خلی نہیں ہو سکتا کہ جو شریعت پر عمل نہ کرے